گرمی بڑھتے ہی جنوبی پنجاب میں بسلی کی آنکھ مچوری جاری سرگوتا میل لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 16 گھنٹے تک پہنچ گیا چاندری چوک کمبو کالونی اور اندرون شہر سمیت دیگر علاقوں میں بسلی قائب ملتان کے شہری علاقوں میں 3 اور دہی علاقوں میں 6 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ گرمی سے ستایا وام بحال فیصلہ بات میں وقلہ اور سیول جج کے درمیان تناسہ شدت اختیار کر گیا وقلہ کے خلاف مقدمہ درچ ہونے پر ملتان بار کانسل کی ہڈتال وقلہ آج اطالتوں میں پیش نہ ہوئے سائلین کو مشکلہ خوشاب میں پی ایم اے کی ایم پی اے اور ان کے نمائندوں کے خلاف دوسرے روسفی ہڈتال تھانہ خوشاب میں کاروائی کے لیے درخواست جمع کرا دی حکومتی ایم پی اے اور ان کے تین کارکنان نازد مقدمے کے اندراش تک ہڈتال جاری رکھنے کا اعلان ایم پی اے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر سرکاری وسائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹرس نے مریضوں کی وارٹس میں قبضہ کر رکھا ہے ملتان میں مہکائی کے مارے غریب عوام کے لیے مفتلاش بھی ختم سوچل ویلپیر ہیلتھ ویلپیر کمیٹی کے پاس تین تیس لاکھ روپے کے زکات فنڈ مکررہ مدت سے قبل ہی ختم ہو گئے مستحق مریض مفتلاش سے محروم کہتے ہیں سرکاری سبتال آنے کا کیا فائدہ ہے جب دبائی مفت نہیں ملتی بیروسکاری مہگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا کل سے ملک دیر احتجاج کا اعلان ملتان میں بھی مرکزی نائب امیر لیاقت بلوش کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا زلائی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سفتر اقبال حاسمی کہتے ہیں حکومتی پالسیز کے خلاف احتجاجی مرحلہ بار سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا ملتان میں مہگائی سے تنگ عوام کے لیے اچھی خبر ہول سل مارکٹ میں اشیخ خورنوش کی قیمتوں میں دس پندرہ روپے فی کلو کمی دال مونکی پی کلو قیمت میں پندرہ روپے کمی قیمت ایک سو پچیس روپے فی کلو مکرر دال وسود بارہ دال چنال دال ماش دس دس روپے سستی بیسن کی فی من قیمت میں دوسو روپے کمی کر دی گئی جنوبی پنجاب میں کرونا کیسز میں کمی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملتان میں پانچ بہاور پر دو مزفرگڑ میں ایک مریض ریپورٹ سرگودہ دیرہ غازے خان اور میاں والی میں کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا رحیم یار خان میں سادق آباد کے قریب موٹر وی ایم پائیف پر آئل تینکر روٹ کے دونوں اطراف کلیر کر لیے گئے اٹھالیس ہزار لیٹر آئل سے بھرے تینکر سے لیکیج ریسکیو پریشن چاری ریسکیو حکام کے مطابق آئل ٹینکر ڈرائیور کو نید آنے کی وجہ سے الٹا آئل ٹینکر کراشی سے شخپورہ جا رہا تھا ملتان میں ناکس فرنیچر فروف کرنا شاپ مالک کمہ کا پڑ گیا شہری نے اٹھاسی ہزار پانچ سو روپے کا فرنیچر خراب نکلنے پر کنزیمر کوٹ سے رجوع کر لیا خراب فرنیچر پر تین لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو روپے کا حرجانے کا دعویٰ شہری جوال الدین حیدر نے معصوم شارور پر واقع امران فرنیچر شاپ کے خلاف حجانے کا دعویٰ تائر کیا لوتھرہ میں نامعلوم افراد تنی بچی کو کھلے آسمان تلیچ شوڑ کر چلے گئے سیٹی پولیس نے بچی کو تحمیل میں لے کر نام زارہ رکھ دیا زارہ کو گوت لینے کے لیے درجنوں شہریوں کی پولیس کو درخواست دیں لیڈی کانس ٹیبل نے زارہ کو عدارتی حکم تک گوت لے دیا علاقہ مجسٹیٹ آج فیستہ کریں گے ننی پری کس کی مہمان بنے گی مزفرگڑ میں تیز دہی مرکز مال پال ہیں زیبٹی کمیشنر عبدالر شویب ترین کی محکمہ ریوینیو کے اطلاف میں گفتگو مزید تیز دہی مرکز مال روان ماں پال کرنے کی نمیت سناتی اطلاف میں ایڈیشنل زیبٹی کمیشنر عمران شمس اور اسسسٹن کمیشنر کی شرکت محکمہ ریوینیو کی کار کردگی کا جائزہ لیا گیا اور جنوبی پنجاب میں چھے نئے کالجز بنانے اور چار کو اپگریج کرنے کا فیصلہ ہائر ایڈیوکیشن کی جانی سے فنس منصور کالجز خانوال لوتھران ویہاڑی ملتان میں بنے گئے ڈیریکٹر کالجز ڈاکٹر فری شریف کہتے ہیں دوہزار بیس تک تمام کالجز کی تعمیر کو مکمل کر لیا جائے گا موسیقی